موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ کاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم مراروی چیف کی ملاقات روایت کے مطابق ہے وزیراعظم عمران خان نے ہنگامی اجلاس پلا لیا بلاول بھٹو اور شباز شریف لفٹ میں فس گئے اسمبلی سیشن شروع ہوتے ہی عمران خان سابق وزیراعظم ہو جائیں گے ملک میں پیٹرول بہران کا خدشہ ٹل گیا فہمیدہ مرزا کا جمہوری نظام سے متعلق مجھورہ اب چلتے ہیں اہم خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوہ کے درمیان ہونے والی حال یا ملاقات پر وزیراعظم شاہم احمد قریشی کا کہنا تھا کہ ایک ہیں فوج کے سپا سالار اور دوسرے ہیں ملک کے وزیراعظم جتنے بھی ملکی اور بینو لقماوی معاملات ہیں اس پر دونے کی مشابرت ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی تھی اور ہوتی رہے گی وزیراعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزراث شریک ہوں گے جبکہ اصد کیسر اور اٹرنی جنرل سمیت قانونی ٹیم کو بھی اجلاس میں بلایا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر مشابرت کی جائے گی اور اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ دی جائے گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں اتوار کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور جلسے کی انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی واضح رہے کہ سپیکر اصد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتبی کر دیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت انہونی صورتحال دیکھنے میں آئے جب علاوہ بھوٹا زرداری شہباز شریف محسین داور سمیت دیگر آرہ کین لفٹ میں پھس گئے بعد ازاں سیکیورٹی اور انتظامی امور پر تائیونات حکام نے لفٹ کا دروازہ کھلوایا اور آرہ کین باہر تشریف لائے اس موقع پر صحافی نے مزاق میں سوال کیا کہ کیا شہباز صاحب کیا یہ سازش تو نہیں تھی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ نیاد نیازی گھٹ چوڑ ہے اس پر بلاول بھٹو کھل کر ہس پڑے بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی سے جمہوری انتقام لیں گے اور اسمبلی سیشن شروع ہوتے ہی عمران خان سابق وزیر آزم ہو جائیں گے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے بعد اپوزیشن رہنماؤں نے پریس پانفرنس کی اس موقع پر پاکستان پپرس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ جب ادم اعتماد پیش کی تو حکومت حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی تاہم آپ کے سامنے اپوزیشن متحد ہے اور عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد اپوزیشن کا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے اور وزیر آزم اپنی اکثریت کھو چکے ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت ہر وہ غربہ استعمال کر رہی ہے جس سے بھاگ سکے لیکن غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لیں گے سرکاری دستاویز کے مطابق آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو ڈیزل پر چونتیس روپے بیاننے پیسے اور پیٹرول پر تئیس روپے بیالیس پیسے ٹی لیٹر نقصان کا سامنا ہے یکم سے پندرہ مارچ تب بھی کمپنیوں نے ڈیزل پر دو روپے اٹھائیس پیسے ٹی لیٹر نقصان برداشت کیا خیال رہے کہ اٹھائیس پروری کو آلمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود وزیر آدم عمران خان کے قوم سے خطاب میں اعلان کے بعد وزارت خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کامی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا حکومتی تحادی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ جمہوری نظام کو چلتے رہنا چاہیے حکومت کی تحادی وزیر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ تحریکی ادم اعتماد کو جو بھی نتیجہ نکلے اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو اپنی مدت مکمل کر دینی چاہیے ورنہ آئندہ کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی فہمیدہ مرزا نے کہا کہ تین مہینے اور چھے مہینے والی باتیں کرنے سے جمہوریت کو دھچکا ہوگا اور ایسی باتوں سے پارلیمانی جمہوریت نقام ہوتی ہے ہمارا نیوز سے کلوقت اتنا ہی نزی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا نیوز موسیقی